نمسکر دوستوں اگر آپ نے بھی تلسی کا پودھا لگایا ہے ہوا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تلسی کے پودھے کے پتے ہرے بھرے رہے ہیں پودھا آپ کا گھنہ نہ جرائے تو برسات کے موسم میں یہ جروری کام آپ کو جرور کرنا ہے تو آج ہی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ برسات میں ہمیں تلسی کے پودھے کی پروننگ کیسے کرنے چاہیے اس کی دیکھ بھال کیسے کرنے چاہیے ان سبھی بسیوں پر ہم پورا آپ کو کر کے رکھانے والے ہیں ساتھ میں اپ ڈیٹ بیڈیو بھی اسی کے ساتھ سمب لیت ہے تو بیڈیو کو لاش تک دیکھئے گا بیڈیو کے انت میں ہم آپ سے ایک سوال بھی پوچھیں گے جو اسی بیڈیو کے سمبانے میں رہے گا تو اس سوال کا جواب آپ کو نیچے کمنٹ باکس میں دینا ہے تو بیڈیو کو پھورا دیکھیں انت تک دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو تلسی کا پودھا اگر آپ نے ابھی تک نہیں لگایا ہوا ہے تو برسات کا موسم سب سے اچھا سم ہوتا ہے تلسی کا پودھا اپنے یہاں پہ لگانے کے لیے تلسی کے سیڈ سے یعنی تلسی کے بیج سے اس کے پودھے کافی آسانے سے تیار ہو جاتے ہیں تو چلیے ہم پروننگ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو پروننگ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کسی بھی کرنچی کی مدد لینی ہوگی کرنچی تو آپ سب کے وہاں بڑی آسانے سے ملے گی جو آپ گھر میں یوج کرتے ہیں پھر گارڈنگ میں یوج کرتے ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں پھر کٹر اگر آپ کے پاس ہو تو اس کا بھی استعمال آپ آسانے سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو کٹر لینا چاہتے ہیں تو نیچے لنک ہے وہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ میں کچھ گارڈنگ سے سمبند سامانوں کے لسٹ بھی نیچے ڈالنا ہوں اگر آپ کی ملجی ہو تو وہاں سے ایک بار چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ میں نے جیسے گراپنگ ٹیپ ہو گیا کٹر ہو گیا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کوکوپیٹ ہو گیا یا پھر کوئی آپ اور یعنی کھارے دینا چاہتے ہیں ان سب ہی کے لنک میں نیچے دے رہا ہوں تو اگر آپ سب کو پسند آتا ہے تو نیچے سے بائی کر سکتے ہیں امیجن کی لنک نیچے آپ کو دی گئی ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پودے کی کٹائی چھٹائی کر دینا ہے پودے کو آپ کو ایک دم گولائی میں کاٹنا ہوتا ہے چاروں طرف سے آپ کو برابت کاٹنا ہوتا ہے تاکہ جب اس میں نئی نئی ساکھائیں نکلے تو ہمارے جو پودہ ہے وہ ایک دم سے دیکھنے میں پورا گول لگے گھانا لگے دوستو یہ جو برسات کا موسم ہوتا ہے یع تو آپ کسی بھی پودے کی پروننگ برسات میں کرتے ہیں تو پودہ آپ کا کافی جلدی گروہ کر جاتا ہے تو برسات کے ٹائم پہ اگر آپ کا تلسی کا پودہ صحیح سے گروہ نہیں کر پاتا ہے تو آپ کو اس کی پروننگ کر دینی چاہیے اگر آپ نے نئے نیا پودہ لگایا ہوا ہے تو کچھ دن تک آپ کو رکنا ہوتا ہے کیونکہ ایک دم چھوٹے سے پودے میں ہم پروننگ نہیں کرتے اس میں ہم پنچنگ کرتے ہیں یعنی اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ہم توڑ دیتے ہیں وہ بھی ہم آگ آپ کو بتانے والے ہیں تو پوری جانکار اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں اے ٹو جڈ اگر آپ کے تلسی کے پودے کے گروہ نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا ان تک دیکھ سیں گے تو آپ کا پودہ بھی اتنا ہرہ بہرہ نجل آئے گا اس میں اپ ڈیٹ بیڈیو بھی سمبلت ہے تو اب ہم نے پروننگ کر دی ہے اب ہم کیا کرنے والے ہیں اب ہم اس میں خارڈ ڈالنے والے ہیں تو دوستو پروننگ کرنے کے بعد آپ کو خارڈ ڈالنا ہوتا ہے کوئی بھی خارڈ آپ یوج کر سکتے ہیں جیسے آپ کے گوبر خاد ہو تو گوبر خاد کا استعمال کریے یا پھر ورمی کمپوشٹ ہو تو اس کا استعمال کریے یا پھر لیف کمپوشٹ ہو یا پھر آپ کے پاس ہوم میڈ فرٹیلائجر جو ہوتی ہیں جو ہم اپنے گھر پہ کھا دے بناتے ہیں اس کا بھی استعمال آپ ان پودے پہ کر سکتے ہیں چاہے تلسی کا پودا ہو چاہے کوئی بھی پودا ہو اس پہ آپ کو اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا سب سے پہلے ہمیں جو گملے والی مٹی ہے اس کو تھوڑا بہت ہم نکال لیں گے تو چلیئے کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے تو گملے والی جو مٹی ہے اوپر تک ہمیں اس کو نکال دینا ہوتا ہے برسال میں دوستو آپ کو گملے میں اوپر تک مٹی بھر دینا ہوتا ہے تاکہ یہ پانی وغیرہ جب گلے تو آپ کا جو گملہ ہے اس میں پانی بھرا نہ رہے ایسا آپ کو کرنا ہوتا ہے دوستو اس کے اوپر میں نے ابھی جلد ہی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو وہ ویڈیو بھی آپ چک کر سکتے ہیں وہ ویڈیو آپ کو ہمارے ایک دوسرے چینل پر مل جائے گی تو ہمارے دوسرے چینل پر بھی آپ سبسکرائب کر دیجئے اس کا لنک بھی میں نیچے دے رہا ہوں وہاں سے آپ ہماری ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو گملے والی مٹی بھی آپ کو نکال دینا ہے جو سائٹ سائٹ سے مٹی ہوتی ہے اس کو آپ کو نکال دینا ہے جڑوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے تو یہاں پہ ہم اتنی مٹی نکالنے والے ہیں جہاں تک ہمیں جڑے نہیں مل جاتی یعنی جڑوں کو بینہ نقصان پہنچ جائے ہم چاروں سائٹ سے کافی آسانی سے مٹی نکالنے والے ہیں آپ چاہیں تو ریپورٹنگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا پولہ کافی پرانا ہو گیا ہے تو اس کو پورا گملے سے مٹی نکال کے پھر سے لگا سکتے ہیں لیکن میں ابھی ریپورٹنگ نہیں کرنے والا ہوں کیونکہ اس میں بہت زیادہ جڑے ابھی نہیں پھیلی ہوئی ہیں تو سائٹ سے چاروں سائٹ سے آپ کو مٹی نکالنی ہوتی ہے میں بیڈیو کو کافی پھارٹ کر دا ہوں دوستو اگر میں پوری بیڈیو کو سیم ایسے ہی ڈال دیتا ہوں تو بیڈیو لگ بھگ آلے گھنٹے کی ہو جاتی لیکن میں نے کافی کارٹ شارٹ کے آپ کے لیے یہ بیڈیو کافی چھوٹی کر دیئے بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ بیڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے تو میں خود کوشش کرتا ہوں کہ بیڈیو ہماری کافی لمبی نہ ہو تو اب ہم مٹی نکالنا بند کر دیں گے کیونکہ ہمیں جڑے دکھنا سٹارٹ ہو گئی ہیں تو آپ جس بھی پودے میں اس طریقے سے خات دیتے ہوں چاہے تلسی کا ہو یا کوئی ان پودہ ہو تو اس پر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے اس پر آپ کو جب تک جڑے نہیں دکھتی ہیں تب تک تو مٹی نکال دیئے جڑے جب دکھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو مٹی نکالنا بند کر دیجئے تو یہاں پہ جو آپ خات دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ہے گوبرد کی خات گوبرد کی خات بہت ہی آسانے سے آپ کو مارکٹ میں میں مل جاتی ہے آپ نرسی میں بھی اس کو بائی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنے گاؤں وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بلیٹس سے بلونگ کرتے ہیں تو سہدوں میں بھی یہ خاتیں آسانے سے مل جاتی ہیں جہاں پہ لوگ گائے بھائی سپالتے ہیں وہاں پہ آسانے سے آپ کو یہ ساری جو خاتیں ہوتی ہیں بہت ہی کم قیمت میں مل جاتی ہیں دوستو اگر آپ کو یہ آفزائن ملتا ہے تو سستہ مل جاتا ہے میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو یہ بھی بتا دوں اگر آپ کو سہر سے ہیں تو کوشش کی یہ گاؤں سے آپ خات لے آئیے وہاں پہ آپ کو کافی کم قیمت میں مل جائے گی اگر وہی خات آپ نرسی سے لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو تھوڑا مہنگی ملتی ہے اگر آپ آن لین لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اتنا سستی نہیں مل پاتی ہے جتنا گاؤں میں آپ کو مل جاتی ہے تو یہاں پہ ہم نے لگ بھگ تین سے چار مٹھی گوبرد کی سڑی ہوئی خات کا استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس یہ خات ہے تو اسی کا استعمال کے لیے یہ کافی بہتر آپ کو ریجلٹ دینے والی ہے اگر یہ نہیں ہے تو آپ جو ہوم میٹ خاتے ہوتی ہیں اس کا استعمال کے لیے یا پھر آپ ورمی کمپوش بھی دے سکتے ہیں تو خات دینے کے بعد آپ کو اوپر سے تھوڑا سا مٹھی سے کبر کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ہم واشٹنگ کرنے والے ہیں پانی پہ آپ کو بیسیز دھیان دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تلسی کا پودا آپ کا ہلڈی رہے تو پانی پہ آپ کو بیسیز دھیان دینا ہوگا بہت زیادہ خات کی آسکتا اس پلانٹ کو نہیں ہوتی ہے اگر گملے میں لگا ہے پودا تو تھوڑا بہت خات کی آسکتا پڑتی ہے لیکن اگر آپ نے پودا جمین پہ لگایا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سی کم دیکھ بھال میں آپ کا تلسی کا پودا ہرہ بھلا بھی رہتا ہے اور گھنا بھی رہتا ہے دوستو یہاں پہ سمجھ لیں والی بات یہ ہے کہ جب ہم پودا جمین پہ لگاتے ہیں تو جمین کی اسپیز کافی ادھیک ہوتی ہے اس کے جڑوں کا پھیلاؤ جو ہوتا ہے کافی دور تک ہو جاتا ہے اور مٹی میں بہت سالے پودا سکتہ تو ہوتے ہیں جو دور سے وہ گرہن کر لیتا ہے لیکن جب ہم پودا گملے میں لگاتے ہیں تو کافی سیمیت ایریا اس کو ملتا ہے تو ویسے میں اگر ہم اس میں کوئی خات نہیں دیں گے تو ایک سمجھ ایسا آئے گا کہ پودے کی جو مٹی ہوتی گملے والی اس میں پودا سکتہ کی کمی ہو جائے گی تو اس لئے آپ کو سمجھ سمجھ پہ خات بھی دینا ہے پانی بھی دینا ہے پانی پہ تو بیچے دھیان دینا ہے اس کے اوپر میں آگے اور ڈیٹیل میں آپ کو بسانے والا ہوں تو پہلے آپ کو ایسا کر لینا ہے برسات کے موسم میں تاکہ آپ اپنے پودے کو گھنا کر سکیں تو سب سے پہلے آپ کو پروننگ کرنی ہے اس کے بعد میں پودے میں خات دینا ہے اس کے کچھ دن کے بعد آپ دیکھیں گے لگ بھگ پندرہ دن کے بعد کا ریزلٹ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اتنا گھنا آپ کا پودا ہو جائے گا تو برسات کے موسم میں آپ کو اپنے سب ہی پودے کی ویسے پروننگ کر دینے چاہیے ساتھ سے تلسی کے پودے کی پروننگ بھی کر سکتے ہیں تو برسات کے اوپر دوستو میں نے بہت سے ویڈیو بنائی ہوئے کہ برسات میں آپ کو اپنے گارڈن میں کون کون سے کام کرنے ہوتے ہیں تو ویڈیو کر لیں کہ بھی میں نیچے دے دوں گا وہاں سے آپ وہ ویڈیو بھی چک کر سکتے ہیں تو دوستو اب ہم کچھ اور باتوں کے بارے میں جان لیتے ہیں یہ تو ہم نے پہلے جان لیا کہ ہمیں پروننگ کیسے کرنی ہے کھات کیسے دینا ہے برسات میں آپ کو کھات بھی دینا ہے کھات کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ بہت ساری کھاتیں دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کھات کے بارے میں ہی جان لیتے ہیں تو کھات کے روپ میں آپ اس میں گوبر کھات تلسی کے پودے کے لیے سب سے اچھی کھات گوبر کی کھات ہوتی ہے ہمیشہ گوبر کی سڑیو ہی کھات کا آپ کو استعمال کرنا ہے ادھر سڑی جو کھات ہوتی ہے کچھی کھات اس کا استعمال تلسی کے پودے پہ نہیں کرنا ہے نمبر دوسرا آپ ورمی کمپورٹ دے سکتے ہیں آپ جو پتوں سے کھات بنای جاتے ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر جو ہم کچن میں کھاتے بناتے ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں کچن بیر سے جو کھاتے چھلکوں سے بنای جاتی ہیں سبجیوں کے چھلکے سے بنای جاتی ہیں پھلوں کے چھلکے سے بناتے ہیں اس کا بھی استعمال آپ تلسی کے پودے پہ کر سکتے ہیں بہتر ریزرڈ کے لیے تو کب کب آپ کو استعمال کرنا ہے لگ بھگ ہر پندرہ دن کے انترال پہ اپنے پودے کے حساب سے خات کی مستقرہ چین آپ کو کرنا ہے تو یہاں پہ ہم بات کہیں گے کہ گرمی میں ہمیں کتنی خات دینی چاہیے سردیوں میں کتنی دینی چاہیے اور برسات میں کتنی دینی چاہیے تو سردی اور برسات کو چھوڑ دیا جائے تو گرمی میں آپ کو خات کی مستقرہ کم دینی ہوتی ہے سبھی پودے میں گرمی میں بہت زیادہ خاتیں نہیں دی جاتی ہیں اور کیمکل خات کا پریوگر یعنی جو رہسانی خاتیں ہوتی ہیں ان کا بھی استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے اگر آپ اپنے گارڈن میں رہسانی خاتیں ڈالتے ہوں جیسے این پی کے ہو گیا ڈی ای پی ہو گیا یوریا ہو گیا تو اس کا استعمال نہیں کرنا ہے اور تلسی کے پودے میں تو ویسے بھی نہیں کرنا ہے دوستو اگر آپ کا پودہ بارہ سے چودہ انچ کے گملے میں لگا ہوا ہے ہائٹ لگ بھگ اتنا آپ کو نجات آتی ہے پودے کی تو اس کو آپ کو لگ بھگ سو سے ڈیڑھ سو گرام خات آپ کو دینی ہوتی ہے گرمی میں مہتر آپ کم کر سکتے ہیں سو گرام کے آس پاس جو برسات کا ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ ڈیڑھ سو سے دو سو گرام مہترہ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ برسات میں زیادہ خات بھی نقصان نہیں کرتی ہے لیکن میں ایسا نہیں بولوں گا کہ بہت مہترہ میں خات دے دیں گے زیادہ خات سے بھی پودے کا بکار صحیح سے نہیں ہو پاتے اگر ہم بار بار بہت ادھگ مہترہ میں اپنے پودے پر خات دیتے ہیں تو ابھی ہمارا پودہ صحیح سے گروہ نہیں ہو پاتا ہے جو بھی پودہ آپ نے لگایا ہوا ہو تو بہتر خات تو گوبر خات ہوتی ہے گوبر خات کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ایک سارسو کی کھلی ہوتی ہے اس کا بھی استعمال آپ کو تلسی کے پودے پر کرنا چاہے لیکن ابھی برسات کے ٹائم پر آپ کو کچھ دن نہیں کرنا ہے یعنی بارس ختم ہونے کے بعد آپ کو کرنا ہے برسات میں پھنگس کا ٹریک کافی ادھگ ہو جاتا ہے اور تلسی کی پودے کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ سرونے لگتی ہیں تو اس کا آپ کو دھیان لکھنا ہے برسات کے موسم میں کوئی بھی جو لیکوٹ کھا دی ہم اپنے گھر پر بناتے ہیں ان کا استعمال ہمیں اپنے پودے پر نہیں کرنا ہے چاہے تلسی کا ہو یا پھر کوئی ان پودہ ہو دوستو تلسی کے پودے کو گھانا بنانا کے لئے آپ کو ایک چیز ضرور کرنی چاہیے وہ ہے اس کی پنچنگ آپ دیکھتے ہوں گے تلسی کے پودے میں بہت زیادہ سیٹ پورٹ جو ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں یعنی جو بیج ہوتے ہیں بیج کی فلیاں وہ بہت زیادہ ماتر میں بن جاتے ہیں کیونکہ پودے میں زیادہ بننے سے پودے کا بکاس ایک دم سے رکھ جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے سمجھ سمجھ پہ اس کو آپ کو ایسے کر کے توڑ دینا ہوتا ہے دو پتے آپ اوپر سے چھوڑ کے نیچے سے اس کو توڑ دیں گے تو نیے نیے اس میں ساکھائی نکلیں گی پودہ آپ کا ہمیشہ ہرہ بھرہ گھنا رہے گا اگر آپ یہ نہیں توڑتے ہیں تو ایک سمجھ ایسا آتا ہے جب آپ کے پودے پہ پتے سے زیادہ اس کے جو سیڈ پورٹ ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں جس سے پودہ کچھ دن بار سوکھ بھی سکتا ہے اگر آپ نہیں توڑتے ہیں تو کئی بار آپ دیکھتے ہوں گے پودہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی جو آئیو ہے اس کی جو ایج ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کا کام پورا ہو چکا ہے تو پودہ سوکھ بھی جاتا گئی بار تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کا پودہ گھانا رہے تو گھانا رہنے کے لئے آپ کو یہ ٹھیک جلور آجمانی ہوگی ہمیشہ آپ کو کرنا ہے کامیں چلنے والا ہے جب بھی آپ دیکھیں کوئی سیڈ پورٹ بڑا ہو رہا تو اس کو آپ کو ہٹا دینا ہے دوستو اس کے لئے گھڑائی گھڑائی بھی کافی اغازب ہو جاتھ جو بھی آپ کے پرمانندと چاہْتیاج کا پودہ ہو گھلاب کا پودہ ہو ہیویسکس پہ alimentos چانڈنی کا پودہ ہو کوئی بھی پرمانند پودہ ہو چاہ'ے آپ کا پھولوالا پودہ ہو چاہ'ے آپ کا پھلوالا پودہ ہو دینے چاہیے مٹی کی گرائی سے بہت سارے لاب ہوتے ہیں دوستو بیگیانک طریقے سے اگر میں سمجھاؤں تو کافی ٹائم لگ جائے گا پھلال آپ انتنا سمجھ لیجئے کہ جب ہم مٹی کی گرائی کرتے ہیں تو پودے میں ہوا کا جو سنچار ہوتا ہے وایو سنچار بنا رہتا ہے جس سے پودے کی جڑے کافی ہلی رہتی ہیں کافی بکسٹ ہو پاتی ہیں مٹی میں آکسیجن لیول بڑھتا ہے جس سے پودے کی جڑوں کا بکاس ہوتا ہے پودہ آپ کا ہلی رہتا ہے سا سے سا دوستو مٹی ملائم بھی ہو جاتی ہے جو بھی ہم اس میں خال دیتے ہیں وہ پودے تک آسانی سے پہنچ پاتا ہے جو بھی ہم پانی ڈالتے ہیں وہ پودے تک آسانی سے پہنچ پاتا ہے دوستو گملے میں جب ہم کوئی پودہ لگاتے ہیں اور اس پر ہم بار بار پانی دیتے ہیں تو اوپری جو ستا ہوتی ہو کافی سکت ہو جاتی ہے تو اگر آپ گرائی نہیں کرتے ہیں تو ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ پانی نیچے تک پہنچی نہیں پاتا ہے اوپر ہی رکھا رہتا ہے اس لئے آپ کو مٹی کی گرائی کم سے کم پندرہ دن کے انتظار پر کر دینا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مٹی کی گرائی کا ٹول آپ کو خریدنا ہے تو نیچے لنک ہے وہاں سے آپ بائی بھی کر سکتے ہیں بہت سائی لنک میں نے نیچے دی ہے تو وہاں آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستوں سن لائٹ تلسی کے پودے کو آپ کو سن لائٹ میں رکھنا ہے لیکن جب گرمی بہت ادھک ہوتی ہے آپ مانکے چلیے اپرے لاش یعنی مائی جون جولائی یہ تین مہینیں ایسے ہوتے ہیں جب گرمی کافی تیجی سے ہوتے ہیں تو اس سمجھ آپ کو پودے کو چھائی دار جگہ پر رکھنا ہوتا ہے یا پھر کسی بڑے پودے کے نیچے آپ رکھ دیجئے جہاں پر دھوپ چھنکے آتی ہو سیدھا دھوپ میں رکھیں گے تو پودے کے جو پتیاں ہوتی ہیں جلنے لگتی ہے برن ہو جاتی ہیں پیلی ہو جاتی ہیں تو آپ کو ایسے جگہ پر رکھنا ہے تال دوستو سردی میں آپ کو ایک چیز یہ کرنا ہے سردی میں جب گھر اپنے تلسی کے پودے پر پانی دیجئے سام کو دیجئے فیسے تو گرمی میں بھی کر سکتے ہیں لیکن سردی میں سام کو پانی دینے سے ایک لب یہ ہوگا کہ جو ٹھنڈ سے جو پالا گڑتا ہے آپ کا وہ آپ کے تلسی کے پودے پر اثر نہیں کر پاتا ہے تو ٹھنڈ سے بچانے کے لئے آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے آپ چاہیں تو اس کو ڈھک کے بھی رکھ سکتے ہیں رات میں تو دوستو اگر آپ یہ ساری چیزیں اپنے تلسی کے پودے پر اپناتے ہیں تو امید کروں گا کہ آپ کا تلسی کا پودہ بھی گھنا رہے گا ہلڈی رہے گا تلسی کے بہت سارے اپیوک بھی ہوتے ہیں تلسی کے بہت سارے مانتائے بھی ہوتی ہیں تو آپ کو اپنے گھر میں کم سے کم ایک تلسی کا پودہ جلول لگانا چاہیے دوستو اگر آپ ہماری بیڈیو پر بنے ہوئے ہیں تو آپ کا بہت بہت دھنے بات بیڈیو کو لائک کر کے جانا ساتھ اس چینل کو سسکرائب بھی کر لینا ساتھ سے آپ کمنٹ بھی کریے کہ آپ کو ہماری بیڈیو کیسے لگی پسند آتی ہو تو بھی بتائیے نہیں پسند آتی ہے تو کیوں نہیں پسند آتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ ہمارے چینل کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریے دوستو اب ہم جان لیتے ہیں اس سوال کے بارے میں جو میں نے اسٹارٹنگ میں آپ کو بولا تھا کہ بیڈیو کے لارٹ میں میں آپ پر ایک سوال پوچھوں گا تو اس سوال کا جواب آپ کو نیچے کمنٹ باکس میں دینا ہے تو میں ایک سوال جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تلسی کے پودے پر ہمیں کون سی خادیں برسات کے موسم میں نہیں دینی چاہیے تلسی کے پودے پر کون سی خاد آپ کو برسات کے موسم میں نہیں دینی ہے میں نے ویڈیو میں آپ کو یہ چیز بتائی ہے کہ کون سی خاد آپ کو نہیں دینی ہے تو اگر آپ نے اچھے سی ویڈیو دیکھا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں اپنا ریپلائی ضرور کریے گا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے بات اس کمنٹ کا ریپلائی جو صحیح کرے گا اس کے میں کمنٹ کو اگلی ویڈیو میں سمجھے جرور کروں گا تو ویڈیو پر لائک جرور کر کے جانا دوستو سیر بھی کریے کمنٹ بھی کریے سسکرائب بھی کر لینا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے بات جائے ہند بندے ماترم